میں آپ کو بتاؤں ایک چیز بڑی میں حیران کن بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروفیسیز دی ہیں سائنز آف ڈی اینڈ آف ٹائمز جو ہیں اس میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماذا اللہ سوما ماذا اللہ کوئی جھوٹے نبی ہوتے نا تو ان کے لیے یہ بات کہنا impossible ہوتا یعنی جس طرح یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ انچی انچی امارتیں بنائیں گے یہ ننگے پاؤں والے بدو جو ہیں یہ بنائیں گے اگر صرف اسی حدیث کو آپ لے لو آپ دیکھو میں خود دبائی میں رہا میں ابودابی میں رہا میں نے ایون وہاں پہ سعودیہ میں ہم نے دیکھا کتنی بڑی بڑی مارتیں بن رہی ہیں ایک شیخ دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا یعنی اگر کوئی وہاں پہ ایسے کوئی جھوٹا نبی ہوتا جیسا مسلمہ قذاب تھا اور یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دجالون اور قذابون یہ کوئی تیس سے زائد جھوٹے نبی بھی آ جائیں گے جو کہ اب میں بتاؤں تیس سے زیادہ ہو چکے ہیں میں نے وہ ایک دن بیٹھ کے گھرنا شروع کیے ایک ایک کر کے وہ تقریباً 36 ہو چکے تھے اب آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی بندے نے یہ پیشنگوئی کی ہوتی اور اسے کہا جاتا کہ آپ یہ بتائیں کہ کون لوگ عمارتیں بنانے میں کمپیٹ کریں گے تو وہ عربوں کو کبھی بھی نہ سوچتے وہ سوچتا کہ تھی رومنز کر لیں گے جو کولسیمز بنا رہے تھے بڑے بڑے یا پرزیانز کر لیں گے یا ایجپشنز کر لیں گے جو پیرمیٹز بنا رہے ہیں یا ساؤتھ امریکہ میں وہ ایزٹیکس جو ہیں وہ ماین پیرمیٹز جو تھے وہ ہوں کے یا جو انڈیا کی بات کر لیتے لیکن آپ نے فرمایا عربوں میں ہوگا عرب کمپیٹ کریں گے کیونکہ عربوں کو تو ویسے مکانوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اور عربوں میں بھی ایک سٹی والے ہیں اور ایک ڈیزٹ والے ہیں سٹی والے اور ڈیزٹ والے میں سے بھی اگر بندہ کہے کہ کون سا زیادہ likelihood کس کا ہے کہ وہ عمارتیں بنائیں گے تو بندہ کہے کہ سٹی والے حالانکہ ویسے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں تھی لیکن ڈیزٹ والے جو ہیں وہ تو عمارت بنائیتے نہیں تھے وہ تو ٹینٹوں میں رہتے تھے پیجارے اور وہ یعنی اونٹ پالتے تھے بکریاں چراتے تھے اور یہ ان کا لائف سٹیال تھا بڑا ایک اور وہ جو ان کا لائف سٹیال ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 1940s and 50s تک وہ ہی رہا ہے مطلب پوری دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے لوگوں نے ہوای جاز بنا لیے ٹرینز بن گئیں کیا کیا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس نہیں ہوئی لیکن وہ بدو ادھر کا ادھر ہی رہا ہے لیکن پھر کیا ہوا کہ 40s and 50s میں جب تیل ڈسکور ہوئے نا پورے گلف ایریا میں تو یہ لوگ اوورنائٹ امیر ہوئے ہیں انہی بدووں کے لینڈز پہ تیل ڈسکور ہو گیا اور جب ہوا یہ اوورنائٹ سکسیسفل ہو گئے میں ابودابی میں ایک اویلن گیس کمپنی کے سی او تھے ان کے آفیس میں گیا بڑا زبرداش لش پش آفیس اور وہاں پہ ایک تصویر لگی ہوئی جہاں پہ ایک پرانی بڑی سائز کی نا بلیک این وائٹ تصویر تھی اور اس میں ایک بندہ کھڑاو ہے اوٹ کے ساتھ اس کے ننگے پاؤں ہیں اور اس کا چہرہ بلکل گرد آلود اور بڑا نا ویسے وہ پکچر بڑی ونٹیج سی تصویر لگ رہی تھی اچھا اتھینٹک تصویر لگ رہی تھی تو میں نے اس نے کہا یار کمال تصویر ہے اور میں نے کہا سبحان اللہ یہ بندہ سوٹیڈ بوٹیڈ یہ وہ پراپر ایک آئلنڈ گیس کمپنی کا سیو اور کہتا ہے میرے دادا حضور یہ ہیں یعنی کہ دادا حضور جو تھے نا وہ بددو تھے ننگے پاؤں والے اور یہ جو ہے اس کے اببا جان نے وہ سارا ویلت انہیرٹ کیا اس کے بعد اس کے پاس آیا یہ آج ایک باہر فراری کھڑی بھی ہے ایک لیمبروگینی کھڑی بھی ہے لش لائف شیل ہے اور یہی وہ لوگ تھے جن کے پاس اتنا پیسہ آیا اتنا پیسہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ اب پیسہ کہاں لگائیں تو ریال اسٹیٹ میں لگانے شکر دیا اور ریال اسٹیٹ میں بھی لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب امارتوں میں کمپیٹیشن ہو رہا ہے ایک وہاں پہ برج الارب کھڑا ہو رہا ہے وہاں برج الخلیفہ کھڑا ہو رہا ہے وہاں پہ نقیل کی پروپٹیز آ رہی ہیں امار کیا رہی ہیں سروق کیا رہی ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں جو بڑی بڑی امارتیں بنا رہی ہیں اور ایک شیخ اس کا انہر ہے ایک شیخ اس کا انہر ہے اور آپس میں کمپیٹیشن چل رہا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسلمانوں کی تعریف میں نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہوا کہ وہ کمپیٹیشن کریں یہ ہمارے امت کے زوال کی نشانی ہے کہ جہاں پہ فلسطین میں کشمیر میں برما میں چائنہ میں جتنے بھی مسلمانوں پہ اپریشن ہو رہا ہے لیکن مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ جن کو پیسہ ملا ہوئے وہ امارتیں بنانے میں آپس میں کمپیٹیشن کر رہے ہیں سچے لوگ ہیں وہ جھوٹے قرار دے دی جائیں گے جو جھوٹے وہ سچے قرار دے دی جائیں گے جو ایویل لوگ ہیں سوسائیٹی کے یا لیکن احادیث کو کھکر کریں تو ایویل لوگ جو ہیں جو سب سے ایویل ہیں مطلب بدترین لوگ ہیں وہ معاشرے کے ٹاپ لوگ پہ لوگ ہیں سیلیبرٹیز ہو گئے سیلیبرٹیز ہو گئے اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو برا اور بیش کیا چاہ رہے ہیں اور بچے اللہ کی مجھے آئیں یکون الولد و غیزہ کی جو بچے ہوں گے وہ فل اف اینگر اور ریج ہوں گے صحیح بار اور والمت و غیزہ کے جو بارش ہوگی وہ ایسے ٹک ہونے شروع ہو جائے گی اور آپ سبحان اللہ آج دیکھیں ورل میں نا آپ چینجز دیکھیں پولٹیکل چینجز کلائمیٹ چینجز ایٹلانٹک کو آپ دیکھیں ٹیکنالوجی ہیٹ دیکھیں آپ سکس ایکسٹنجی طرف ہم جا رہے ہیں ابھی اور سبحان اللہ پوری دنیا کو دیکھیں اتنا گلوبل چینج ہم نے آج تک نہیں دیکھا اور اللہ کی نبی کی بلکہ ایک بک ہے یہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کہ کس طرح سے ایکزیکٹ وہی کام ہو رہا ہے کہ تم لگجری وہیکلز پہ آپ نے فرمایا کہ تم مزدود میں باہر ہوتے ہوگی مزدود میں باہر کھڑا کرو یار اتنی باز تو اتنی حیران کون ہے کہ بندہ حیران جیسے آپ نے میوزیکل یہ بتایا نا کہ بددو بڑے بڑے سکائیسکرپرز بنائیں گے اسی طرح کی باقی بھی ہیں کہ جیسے میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہوں گے اور میوزیکل میوزیک جو ہے نا وہ اپنے سروں پہ پہنیں گے حیران ہوتا ہے بندہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے یہ اندازہ تھا اور صحابہ کو کیا سمجھ آئی ہوگی اس بات سے کہ سروں پہ پہنیں گے کیا مطلب آج حال دیکھیں آپ ہینٹری ائرپورٹس لگائے میں آپ نے میوزیک چل رہا ہے بیٹس بڑھ رہے آپ پہنے میں اور آپ بیٹس دیکھیں نا سر پہنے کانوں پہنے میں باق بہت تقتل ارحام ہاں سیورنگ دی بیزی گیجٹس اور تم اپنے ٹائز آف کینچے پہ توڑ دو گے یار کیسے ہو سکتا ہے آج آپ گوروں کی پوز دیکھیں گوروں کی پوز دیکھیں وہ پوزٹ کیا گرافک ڈیزائن کر رہے ہیں تینوں فیملی پہ سب موبائل دے بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے ٹیبل پہ سب موبائل دے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پورے سوشل ڈیلیما جو نیٹ پہ سی ویڈیو ہے پورٹرے کر رہی ہے اللہ کے نبی کے حدیث مائنر سائنس پڑھنے کا جو ایک بینفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجائی پہ انسان کو اندھا یقین آجاتا ہے کہ وہ واقعی دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کیسے ایسی باتیں کر سکتے تھے اگر کوئی بندہ گورا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھا کے دیکھیں جیسے انہوں نے ناستر ٹامس کو سر پہ چڑھا لیا تھا ناستر ٹامس نے آپ کو پتا ہے جتنی بھی پروفیسیز کی ہیں جہاں پہ اس نے ویگ ویگ کی ہیں اس کے لوگوں نے تعویلہ نکال لی ہیں جہاں پہ مجھل میں آگے کہتا ہوں کہ کل کچھ اچھا ہوگا کچھ برا ہوگا اب آپ کچھ بھی اچھا ہو جائے کچھ بھی برا جائے یہ دور فٹ ہوگی تو جہاں پہ ناستر ٹامس نے کوئی پروفیسی کی ہے جو کہ ویگ ہے اس کو لوگوں نے ادھر ادھر فٹ کی ہے لیکن جہاں پہ وہ سپیسیفک ہوئے نا وہاں پہ وہ غلط ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیسیفک سے سپیسیفک آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آج کس طرح پوری ہو رہی ہے اور اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو آپ کو پتا چل رہا ہے ایک بک تو یہ ہم نے آج مینچن کی ہے ڈاکٹر محمد العارفی کی ایک اور یہ ہے جو کہ ابن کثیر کی ہے The Book of the End اس کا انگلیش ٹرانسلیشن ہے یہ البدائی و النہایہ کا ایک پورشن ہے جو کہ اس میں لیا ہے جس میں میجر سائنس، مائنر سائنس سارے سارے جو کورڈ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ پڑھ لینا تو ہمارے چودہ طبق روشن ہو جائے کہ بھئی اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہم نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا یہ ایک حدیث سمجھایا لکھی بھی ہے اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ بن سقیف سے دو لوگ آئیں گے ایک بہت بڑا جھوٹا ہوگا اور ایک بہت بڑا سلوٹر ہوگا جو قتل کرے گا تو یہ بسیکلی حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو والدہ تھی انہوں نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ as for the liar we haven't seen him and as for the great slaughter I do not think that it's anyone other than you اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ exactly اس بندے کیلئی تھی اور آپ کے جانے کے کچھ ہی عرصے بات پوری ہو گئی کہ جو great slaughter ہے وہ تم ہو اور ملہب ڈیفرن احادیث جہاں پہ mentioned ہیں جس میں the hour will not begin until a fire emerges from the land of حجاز which will illuminate the next of the on the night of wednesday third jamaad الاخرہ 654th AH ایک boom تھا مدینہ منورہ میں اور ایک earth کو ایک ہوا اور مختلف ground پتھر گرے دیوار کھڑکیں اور گھر گرے اور انہوں نے دیکھا کہ friday کے دن تک یہ جو آگ جلتی رہی حتیٰ کہ ان کی جو اونٹوں کے کوہانیں تھی وہ روشن رہی اور اس کو والد رہی